موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاتملان على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه ادماعین اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا محترم ناظرین اے کرام اور معزز خواتین اسلام آدھ میں آپ کے سامنے ایک نئی سیریز لے کر حاضر ہو رہا ہوں پیغام سیرت النبی اور اس سیریز کی پہلی نشست اس میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام سیرت النبی کے آج پہلے درس میں میرا موضوع ہے مقام انسان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رنگہ رنگ دنیا میں کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کچھ جمادات ہیں کچھ نباتات ہیں کچھ حیوانات ہیں اور ایک مخلوق انسان بھی ہے اللہ نے ان تمام کو الگ الگ صفات عطا فرمائی ہیں ان کو علاحدہ علاحدہ خاصیتیں اللہ رب العالمین نے نوازی ہیں آپ گھور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان میں کچھ مخلوقات ہیں جو چار پائے والی ہیں جن کو اللہ نے چار پیروں سے نوازا ہے کچھ ایسی ہے جن کو اللہ نے دو پیروں سے نوازا ہے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے پر اور پوکنے عطا کیے ہیں کچھ ایسی ہے جنہیں اللہ نے پانی میں تیرنا سکھایا ہے الغرض اللہ کی رنگا رنگ دنیا مختلف قسم کی مخلوقات سے بھری پڑی ہے انسان کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہمالیا پہاڑ اور اس جیسے بے شمار جبال آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے جسے اور جسم کے اعتبار سے کتنے بھاری بھر کم ہے ایک طرف آپ کو ہاتھی نظر آئے گا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی دفاع کے لئے سونڈ عطا فرمایا ہے دانت عطا فرمائے ہیں آپ کو شیر اور چیتیں نظر آئیں گے جن کو اللہ نے اپنے ڈیفنس کے لئے اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لئے نوکیلے دانت عطا فرمائے ہیں آپ کو سعاپ نظر آئے گا جس کو اللہ نے زہریلے دانت دیئے ہیں آپ کو بچھوں نظر آئیں گے جن کو اللہ نے سیلف ڈیفنس کے لئے ڈنک عطا فرمائے ہیں آپ کو بھڑے نظر آئیں گی جو خود اپنا دفاع کرتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا ڈنک اپنے پاس رکھتی ہیں اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اور انہیں پر عطا فرما دیئے اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا اور انہیں پانی میں تیر نہ سکھا دیا انہیں مخلوقات کے درمیان ایک انسان بھی ہے اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور سے یہ انسان بالکل نہتا اور غیر مسلح ہے اس کے پاس نہ تو ہاتھیوں کا سونڈ اور اس کے دانت ہیں نہ اس کے پاس شیر اور چیتے جیسے لوکیلے دانت ہیں نہ ساپوں کا زہر ہے اور نہ ہی ہڑوں اور بچھوں کے ڈنگ ہے نہ وہ پرندوں کی طرح پر رکھتا ہے اور نہ ہی مشلیوں کی طرح وہ سمندر کی تہوں میں پیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر قرآن کو دیکھئے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا سورہ تین آیت نمبر چار میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے یقینا انسان کو سب سے اچھی ساخت میں بنایا ہے سب سے اچھا جسم اتا کیا ہے سب سے اچھے دھانچے میں اسے ڈھالا ہے آخر کیا خصوصیت ہم نے دیکھا کہ تمام دوسری مخلوقات میں بہت ساری صفات بہت ساری خاصیتیں ہیں انسان ظاہری طور سے ان تمام چیزوں سے خالی ہیں لیکن نہیں انسان کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائی اللہ نے اس میں کچھ اسپیشل کوالیٹیز رکھی ہیں اللہ نے انسان کو ادراک اور احساس عطا فرمایا ہے اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے ارادے اور مشیط سے بھی نوازا ہے کہ اس کے پاس اپنی چاہت بھی ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دوسری مخلوقات سے منتاز بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اقل اور شعور کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور بس یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اس اقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھیوں پر سوار ہو کر انہیں زہر کر لے جاتا ہے یہ بڑے بڑے شیر اور چیتوں کو چیر ڈالتا ہے اسی اقل کی وجہ سے یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو گرفتار کر لے جاتا ہے یہی اقل ہے جس کے بنا پر یہ زہریل خوفناک ساپوں تک کو پکڑ لیتا ہے انسان کی یہی اقل ہے جس کی وجہ سے وہ بچھوں کو بھیڑوں کو اپنی قید میں لے آتا ہے یہی وہ اقل و شعور ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے اور اللہ نے اس کو یہ عزت اور کرامت عطا فرمائی ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ عسرہ سورت نمبر سترہ کی آیت نمبر ستر میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد کرنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا جس کا مطلب یہ ہے اللہ کہتا ہے یقینا ہم نے اولاد آدم کو عزت و کرامت اور مقام عطا فرمائے میں نے انسان کو خشکی اور تری میں سمندر اور سحرہ میں سواری عطا فرمائی اور ہم نے اس کو پاکیزہ روزیاں عطا کی وفضلناہم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا اور اس انسان کو ہم نے بہت ساری دوسری مخلوقات کے بیچ اس کو فضیلت عطا فرمائی یہ ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ مقام اور بلندی عطا فرمائی کہ بہت سارے ظاہری اسباب سے نحتہ ہو کر بھی یہ دوسری تمام مخلوقات پر مسلط ہے اور اللہ نے دوسری مخلوقات کو انسان کے لئے مسخر کر دیا ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے یہی انسان اس کی عظمت اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت کو قبول کیا وہ امانت جسے دوسری اور مخلوقات نہ قبول کر سکیں جس کا بار اور بوجھ وہ نہ اٹھا سکیں انسان نے اس عظیم بوجھ کو اٹھایا وہ بوجھ کونسا ہے وہ شریعت کا وہ دین کا اور اسی طرح قرآن اور اسلام کا وہ بوجھ ہے وہ امانت ہے جو صرف انسان نے اٹھائی کسی اور نے اس کی حمت نہ کی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ احزاب سورة نمبر تہتیس کی آیت نمبر بہتر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فا ابینا این احملنها و اشفقنا منها و حملہ الانسان انہو کان ظلوما جہولا اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا فا ابینا این احملنها تو وہ اپنی زبان حال سے اس کا انکار کر بیٹھے ان میں اس کی طاقت اور حمت ہی نہ رہی و اشفقنا منها اس عظیم امانت سے وہ ڈر گئے و حملہ الانسان اور اس شریعت اور اس امانت کو اگر کسی نے اٹھایا تو وہ انسان انسان نے اس کا بوجھ برداشت کیا اس کا متحمل ٹھیرا انہو کان ظلوما جہولا اللہ کہتا ہے کہ وہ ظالم اور جہل ٹھیرا اللہ نے ایسا کیوں کہا اس لیے کہ یہ امانت اتنی عظیم تھی کہ انسان بھی اس کے ادائیگی کے لیے کوتاہ ثابت ہو رہا ہے اس میں کوتاہ ہی آ رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کو ظلوما جہولا کہا ہے لیکن یہ آیت انسان کے عظمت اس کے مقام کی بلندی کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ عظیم امانت شریعت اور دین کی امانت اسلام اور قرآن کی امانت جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے تمام ترباری بھرکم ہونے کے باوجود جسے نہ آسمان اٹھا سکے جو اتنی عظیم مخلوق ہے جسے نہ زمین اٹھا سکی جسے ہم اتنا بڑا دیکھ رہے ہیں ان تمام مخلوقات نے زبان حال سے اس کا انکار کیا کہ ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے دو ہاتھ اور دو پیر دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں زبان عطا فرمائی ہے انسان نے عقل اور شعور جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے انسان نے اس عظیم امانت کو اٹھا لیا اس کو نبھانے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی اور اس امانت کا وہ متحمل تھیرا جبکہ دوسری اور مخلوقات اس امانت کو اٹھانے سے مکر گئیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور انسان کتنا عظیم ہے کہ اس نے اس عظیم امانت کو اپنے سر لے لیا اللہ رب العالمین نے اس کو جو امتیازات دیئے ہیں جو اور دوسری مخلوقات میں ہم نہیں دیکھتے جیسے اس میں ادراک ہے علم ہے اس کے پاس ارادہ اور مشیعت اس کے اپنی چاہت ہے اس کے پاس عقل اور شعور کی نعمت ہے کہ آج یہ انسان پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہواوں کی دوش پر اڑنے لگا اور گھنٹوں کا سفر منٹ اور سیکنڈز میں تیک کرنے لگا آج یہ اپنے اس عقل و شعور کی بنیاد پر بڑی بڑی کشتیاں بنا کر سمندروں کی چھاتیوں کو چیرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا یہی انسان اللہ رب العالمین نے اس کے لئے جو دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ نے ان مخلوقات کو اس کے لئے مسخر کر دیا ہے لیکن ناظرین کرام یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں جب انسان کی کرامت کا ذکر ہوتا ہے اور کرامت انسان کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے یہ کرامت یہ عزت اور شرف اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان کو نوازہ ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کے حکموں پر چلنے والے اس کے رسول کی مان کر اس پر عمل کرنے والے ہیں وہ انسانوں میں کرامت اور عزت کے مستحق ہیں اس کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ عسرہ میں اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اَدْمَ تو اولاد آدم میں کرامت اور شرف کے صحیح مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں انسان کی کرامت انسان کی بلندی انسان کا رتبہ و مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے دوسری عظیم مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا اور یہ انسان مسجود ملائک بھی بن گیا فرشتوں تک نے اس کے سامنے سر ٹھیکے آئیے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں آپ کے گھر میں اگر قرآن ہے آپ سورہ بقرہ سورت نمبر دو کی آیت نمبر تیس سے پڑھئے اور چالیس تک جائیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اس نے انسان کو بنانا چاہا تو اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنوں کی بھی تخلیق کر دی تھی جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں پھر اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اس روی زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس روئے زمین میں جا کر فساد برپا کرے قتل و غارتگری مچائے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ حُورِزِی کرے حالانکہ اے اللہ تُو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تیری حمد اور تصویح بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اے اللہ کیا ہم کافی نہیں ہیں تو اللہ نے جواب دیا تھا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ فرشتوں جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے پھر کیا ہوا اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا سبحان اللہ یہ بھی انسان کا ایک مقام ہے اس کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کے خالق نے اس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی یہ بھی عظمت اور مقام کی ایک پہچان ہے آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ رب العالمین نے آدم کو چند کلمات سکھا دیئے ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا علم دے دیا اللہ نے اور پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا دیکھیں قرآن کہتا ہے آیت نمبر اکتیس میں اللہ نے آدم کو چند باتیں سکھا دی بتا دیئے اور پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا اے فرشتوں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو فرشتے کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو تُو نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہم اسے نہیں جانتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا کہا ہے آدم ذرا تم ہی بتا دو ان کے نام آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر فر بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کر رہے ہو اور اس چیز سے بھی واقف ہوں جسے تم چھپا رہے ہو پھر اس کے بعد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو باور ہو گیا انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم اور نالج والے ہیں ان کو اللہ نے کچھ اور ہی چیز عطا فرمائی ہے اور جب وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ علم اور ادراک کی صلاحیت آدم کے پاس ہے تب اللہ نے فرشتوں کو پھر سے حکم دیا کہ اب سجدے کرو آدم کے سامنے جھک جاؤ دیکھیں آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یاد کرو جب ہم نے کہہ دیا ہے فرشتوں آدم کو سجدے کرو فرشتوں نے سجدے کرو ان کے سامنے جھک جاؤ فرشتوں نے سجدے کر لی لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا ناظرین اے کرام یہ آیات ہم کو کیا بتلاتی ہیں ہم کو کس چیز کا علم دے رہی ہیں ہم کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انسان تو بڑا عظیم ہے تیرے سامنے تو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق اس نے بھی سجدے کیے تیرے سامنے انہوں نے بھی اپنے ماتھیں ٹیکے ہیں انسان تو استنا عظیم ہے لیکن تو اپنی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتا یہ عظمت تجھے اللہ نے تیرے عقل اور شعور کی بنیاد پر تیرے علم اور ادراک کی بنیاد پر تجھے عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر بزار کیوں نہیں بنتا لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اسی عظمت کی طرف فرما بردار بندوں کے اسی کرامت اور شرف کی طرف اشارہ فرمایا ہے حجت البدا کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صحابہ کرام سے عرض فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ دیکھو تمہارا خون ایک دوسرے کیلئے قابل احترام ہے تمہارے مال ایک دوسرے کیلئے قابل احترام ہے تمہارے عزت و عبرو ایک دوسرے کیلئے قابل احترام ہے یعنی دیکھو نہ کسی کا ناہق خون بہانا دیکھو نہ کسی کے مال اور جائدات پر ناہق قبضہ کرنا دیکھو کسی کی عزت و عبرو پر بلا وجہ کیچڑ مت اچھالنا یہ تمام چیزیں تمہارے لئے قابل احترام ہیں ان کا احترام کرنا بلکل ایسے ہی کہ حرمت یومیکم حضار جیسے تم آج دسویں ذلہجہ کا احترام کرتے ہو یہ قربانی کا دن تمہارے لئے محترم ہے ایسے ہی ایک دوسرے کے لئے خون ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی جائدات ایک دوسرے کی عزت و عبرو تمہارے لئے قابل احترام ہے بلکہ تمہارے خون تمہارے عزت و عبرو تو ایسے محترم ہے جیسے تمہارا یہ مہینہ محترم ہے یعنی ذلہجہ کا مہینہ اللہ رب العالمین کے یہاں جس کا ایک مقام ہے جس کے اندر کیے جانے والے اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے افضل اعمال ہیں جو ذلہجہ کے ان دس دنوں میں کیے جائیں تو جس طرح یہ مہینہ محترم ہے ایسے ہی تمہارے خون ایک دوسرے کے لئے احترام کے قابل ہیں تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لئے احترام کے قابل ہیں اور ایسی طرح تمہارے مال ایک دوسرے کے لئے قابل قدر ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور فرمایا جیسا تم اس شہر کا احترام کرتے ہو اور یہ شہر مکہ تمہاری لئے قابل احترام ہے جہاں اللہ نے حرم رکھا ہے ایسے ہی دیکھو تمہاری اپنے جانے قابل احترام ہیں تمہارا اپنا مال قابل احترام ہے اور تمہاری اپنی عزت و عبرو قابل احترام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی عظمت کو کیوں مجاگر کیا انسانوں کو انسان کی جان اس کے مال اس کے عزت و عبرو کے تحفظ کی طرف انسان کی توجہ اللہ کے رسول نے کیوں مفضول کرائی اس لیے کہ اس انسان کی جان اللہ کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دموہو ومالو وعرضوہو ہر مسلمان کا خون دوسرے کے لیے حرام ہر مسلمان کی عزت و عبرو اس پر کیچڑ اچھالنا دوسرے کے لیے حرام ہر مسلمان کا مال اس کی جائداد اور پراپرٹی دوسرے کے لیے لیے لینا حرام لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر مسلمان کا لفظ ہے ہر مسلمان کی عزت و عبرو دوسرے کے لیے قابل احترام یعنی جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے حکموں کو مان کر چلنے والا ہے نبی کے سنتوں کی پیروی کرنے والا ہے اللہ کا شکر گدار بندہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں قابل اکرام ہے قابل احترام ہے اس کی جان اس کا مال اس کی پراپرٹی یہ اللہ کی نگاہ میں بہت محترم ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسانوں میں بطور خاص وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بطور خاص اللہ کے ہاں قابل احترام ہیں یہ ان کی کرامت ہے یہ ان کا شرف ہے یہ ان کا عزت اور مقام ہے اللہ کی نگاہ میں اس لیے ناظرین کرام ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہئے ہمیں اپنے عزت و مقام کو پہچاننا چاہئے اور اگر ہم نے پہچان لیا تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے اللہ کے شکل گزاری کرنے والے بنیں گے اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں گے یہی اس درس کا پیغام ہے کہ ہم بحثت انسان اگر تمام دوسری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں دوسری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے ہمارے لئے بنا دیا ہے تو اب ہمیں چاہئے کہ اللہ کے نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے قرآن کو پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سنتیں ہیں آپ کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سروع زمین پر بٹائیں تاکہ مرنے کے بعد کامیابی ہمیں محصر آئے یہی اس درس کا پیغام ہے وقت ہو گیا ہے ناظرین میں سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گا لیکن رکنا میری مجبوری ہے اس لئے کہ میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا وقت ہو گیا ہے اس لئے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضر ہوں گا اور امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اور رخصت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ